اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں شکریہ آپ کا پروفیسر عزرباس ابتدائی علم عروض کے سلسلے میں سبق نمبر پچیس لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ ہے بحر حضج میں گرا لگانا سب سے پہلے تو ہم سابقہ واقفیت کو دہورا لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم بحر حضج مسمن سالم کی تکتی کر چکے ہیں اب ہم اس بحر میں دیئے گئے مصرے پر گرا لگانے کی کوشش کریں گے تو گرا لگاتے ہیں دیکھئے گرا کیا چیز ہے کسی بھی دیئے گئے مصرے پر اسی بحر اور وزن میں مصرہ لگا کر شیر مکمل کر دینے کو گرا لگانا کہتے ہیں شیری شیری کی اصول کے مطابق جس نے گرا لگا دی مصرہ اسی کا ہو جاتا ہے بحر حضج کا اہنگ پھر دیدہ دیدہ گور کر لیجئے پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں مفائیلن 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 یعنی ایک دو 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 یعنی ایک ہجائے کوتہ کے بعد تین ہجائے بلند کا اہنگ ہے اٹھائیس آوازیں ہیں سولہ ہجائے ہیں جن میں سے چار ہجائے کوتہ اور بارہ ہجائے بلند ہوتے ہیں اس اہنگ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس اہنگ کو سمجھنے کے لیے مکیش کا گیا ہوا ایک گانا آپ سن سکتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں سجنرے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے یہ اسی بیر میں لکھا ہوا گانا ہے اور یہ میوزک کے ساتھ اس کی اہنگ کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یوٹیوب پر اگر یہ سرچ کرائیں گے تو یہ گانا پڑا ہے یہ 1966 کی بنی ہوئی ایک مووی کا گانا ہے سجنرے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے تو دیکھئے آگے گرہ لگاتے ہیں گرہ کے لیے مصرہ میں آپ کو دے رہا ہوں تجھے ہر بات کی الجھن مجھے تیری پریشانی مفائیلن 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 تجھے ہر بات کی الجھن مجھے تیری پریشانی دیکھیں تجھے ہر بات کی الجھن مفائیلن مجھے تیری مفائیلن پریشانی مفائیلن لو جی آپ کے سامنے شیر موجود ہے تو اس پر ہم گرہ بھی لگاتے ہیں تو میں ذرا چائے پی لیتا ہوں اور آپ ذرا سوچیں کہ اس پر کس طرح گرہ لگاتے ہیں جی تو چائے تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور گرہ امید ہے کہ آپ لگا چکے ہوں گے پاز کر لیں اس کو لیکن میں نے بھی گرہ لگائی ہے تو اب میں گرہ آپ کو شوک کرنے لگا ہوں جو میں نے لگائی ہے لو جی میری لگائی ہوئی گرہ دیکھیں تجھے ہے فکر اوروں کی میرے بارے بھی کچھ سوچو تجھے ہے فکر اوروں کی میرے بارے بھی کچھ سوچو اب گرہ سمیت دیکھئے تجھے ہر بات کی الجھن مجھے تیری پریشانی تجھے ہے فکر اوروں کی میرے بارے بھی کچھ سوچو دیکھئے آپ کے سامنے یہ مفائلون 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 کے آہنگ پر فٹ ہو چکا ہے یہ شیر دونوں مصرے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں وزن کے لحاظ سے بھی اور مضمون کے لحاظ سے بھی اب تھوڑا آگے چلتے ہیں ایک اور مصرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس پر گرا لگاتے ہیں یہ دیکھئے جدائی میں میرے دل پر نہ پوچھو کیا گزرتی ہے مفائلن 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 جدائی میں میرے دل پر نہ پوچھو کیا گزرتی ہے اب دیکھیں جدائی میں مفائلن میرے دل پر مفائلن نپوچھو کا گزرتی ہے اب کیا میں یہ یع محتفی میں آتا ہے جس کو لکھا تو جاتا ہے مگر وہ وزن میں شمار نہیں ہوتا اس طرح پیاز پیاز کیا اب دیکھیں اس پہ مصر آپ ذرا لگانے کی کوشش کریں دیکھیں شاید آپ سے لگ جائے دیکھیں کچھ پوز کر کے کوشش کریں چلیں میں نے لگایا ہے مصر آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں جی مصرہ لگا ہوا ہے اس پر ہر ایک لمحہ جدائی کا گزرتا ہے صدی بن کر ہر ایک لمحہ جدائی کا گزرتا ہے صدی بن کر یہ دیکھیں ہر ایک اب ہر ایک میں ہر ایک یہاں پہ ہم نے ادغام کا اصول استعمال کیا ہے رے کی حرکت کو علف کو اسکیپ کرتے ہوئے یہ علف کی حرکت کو ہم نے رے کے ساتھ ایڈ کیا اور اس کو کاف کے ساتھ ملا کے ہر ایک کر دیا ہر ایک لمحہ جدائی کا گزرتا ہے صدی بن کر یہ دیکھیں شیر بنا ہوا ہے اب دیکھیں کیسا شیر لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے جدائی میں میرے دل پر نہ پوچھو کیا گزرتی ہے ہر ایک لمحہ جدائی کا گزرتا ہے صدی بن کر مفائلون 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 اب دیکھیں جناب ایک اور آگے آپ کے سامنے ایک مصرہ is پہ گرہ لگانی ہے ستاتے ہو مجھے کیوں تم خدا سے کیا نہیں ڈرتے ہے ستاتے ہو مجھے کیوں تم خدا سے کیا نہیں ڈرتے ہے مفائلون مفائلون موبائلون دیکھیں اس پہ آپ کیا لگاتے ہیں پاز کریں کوشش کریں مصرہ لگانے کی گرہ لگانے کی تاکہ یہ آپ کے شمار میں آ جائے دیکھئے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم چلیں میں نے لگایا ہے اس پہ مصرہ یہ دیکھیں جناب گرہ میں اس پہ لگا چکا ہوں خدا نے ایک دن تم سے سبھی کچھ پوچھ لینا ہے خدا نے ایک دن تم سے سبھی کچھ پوچھ لینا ہے لو جی گرہ کے ساتھ شیئر دیکھئے یہ آگے آپ کے سامنے ستاتے ہو مجھے کیوں تم خدا سے کیا نہیں ڈرتے خدا نے ایک دن تم سے سبھی کچھ پوچھ لینا ہے مفائلون 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 لو جی یہ تین مصرے میں گرہ لگا کے آپ کو دکھا چکا ہوں اب کچھ دماغ کی بطی آپ بھی جلائیں یہ آپ کے سامنے مشکی کام نمودار ہو رہا ہے اور مندرجہ اہل مصروں پر آپ نے گرہ لگانی ہے کسی کا نام لے لوں تو برا وہ مان جاتا ہے کسی کا نام لے لوں تو برا وہ مان جاتا ہے دوسرا مصرہ دیکھئے اور ایک اور مصرہ دیکھئے تجھے پا کر مجھے جانا زمانہ اچھا لگتا ہے تجھے پا کر مجھے جانا زمانہ اچھا لگتا ہے اور ایک اور مصرہ ہے کسی دے ناملو مجھ سے جدائی کھائے جاتی ہے کسی دے ناملو مجھ سے جدائی کھائے جاتی ہے تو اب آ جائیں ذرا میدان میں دیکھتے ہیں کہ کون ان پر اچھی گرہ لگا سکتا ہے ضروری نہیں کہ ایک گرہ لگائیں ایک مصرہ پر کئی کئی گرہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ تو لو جی یہ میرا رابطہ نمبر ہے وٹس ایپ پر اگر کرنا چاہیں تو اور سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں شکریہ آپ کا خیر خواہ پروفیسر قضرباس اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی سکون سے چائے پی سکوں اور آپ بھی اپنا سبق پڑھ سکیں اللہ حافظ